نمازکر گنیو سٹوڈے دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ ویب آب راہ شکلا دیکھیں جینٹی پرف شکتی سادنہ کا مہا پرف لے کر حاضر ہوں میں آپ کے ساتھ آج ماہ شہل پتری کی آراتنہ کے ساتھ شاردی ہے نوراتر کے مہا پرف کا شبہ رمب ہو گیا ہے سبھی شکتی پیٹھوں کے ساتھ دیش دنیا کے تمام مندروں میں صبح سے ہی دیکھئے تانتہ لگا ہوا ہے بکتوں کا اس کے علاوہ دیکھیں اگر ماتا کے بکت اپنی پوری شردہ کے ساتھ گھروں میں آرادنا بھی کر رہے ہیں ماتا کے بکتوں کے لیے ویسے تو نوراتری ہمیشہ کے لیے پھلدائی ہوتی ہے لیکن اس بار کے اگر بات کریں تو نوراتری پر شردہالوں کے لیے وشیش تمام شب سے یوگ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں مات درگا اس بار ہاتھی پر سوار ہو کر پتھار رہی ہیں امانیتہ ظاہر طور پر یہی ہے کہ ہاتھی پر سوار ہو کر جب دیوی ماں کا آنا ہوتا ہے تو یہ اٹینت پھلدائی ہوتا ہے بکتوں کو سکھ سمردھی اور تمام جو پھل ہیں ان کو پرابطی ہوتی ہے اس کے علاوہ جیون میں آنے والے سنکھٹ دور ہو جاتے ہیں مات شیل پتری کی آرادنا کے لیے صبح سے ہی بھکت جو ہے مندر میں لمبی لمبی کتاروں میں نظر آ رہے ہیں دیش کے کونے کونے سے اسی ہی تصویریں نکل کر آ رہی ہیں ماں کی بھکتی سے آج پورا دیش جو ہے ات پروت میں اظر آ رہا ہے دیش کے الگ الگ کونوں سے یہ تمام تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کس پرکار کا منظر آج ہے کس پرکار کی شدہ کے تمام یہ دیکھئے پراغرات سے لے کر دلی سے لے کر الگ الگ کونوں سے آپ کو یہ تصویریں دیکھنے کو مل رہی ہیں ممبی سے بھی یہ تصویریں دیکھئے سیدھے طور پر آپ کو درشن کر آ رہے ہیں گوڈین سٹوڈے کے مادہ ہم سے بہت ہی پوزیٹیو اور شبکاری شروعات آج گوڈین سٹوڈے پر ماں شہل پتری کی آج پوجہ ہو رہی ہے اور آج ان کو پرسند کرنے کی تمام پوششیں کی جا رہی ہیں اسی کرم میں یہ تمام تصویریں بتا رہی ہیں کہ اسی کے ساتھ دو اور تصویریں آپ کو دیکھا دیں منورلال کھٹر اور آپ کو اسی کے ساتھ دو تصویریں ہم دکھائیں گے کہ اس پرکار سے جو شردہ ہے وہ صرف عام لوگوں پر نہیں بلکہ کیا وی آئی پیس کیا مہمان سب ایک ہو جاتے ہیں آر ایس ایس پر موک موہن بھاگوت بھی آپ کو نظر آئیں گے پہلی تصویر میں جمہو سے تصویر نکل کر آ رہی ہے جبکہ منوہرلال کھٹر وہ بھی آپ کو نظر آئیں گے مندر میں ماں کا دن ہے کیا مکھے منتری کیا وی آئی پی کیا عام ناگرک بوہے جوان سب آپ کو ماں کی بھکتی میں نظر آئیں گے تازہ تصویریں ہمارے ساتھ سمیترہ جی بھی جوڑیں گے اور ہمارے ساتھ سنجا جی بھی جوڑیں گے لیکن پہلے ہم ہمارے سمواتاتاؤں کے پاس جانے کا پیاس کریں گے سب سے پہلے ہم جائیں گے سنیل بھڑ جی کے پاس سنیل آپ لگتار وہاں پر بنے ہوئے ہیں سب سے عدبوت اگر چھوی اور سب سے عدبوت درش اگر کہیں سے نکل کر آتا ہے تو آپ جہاں پستے تھے وہاں سے نکل کر آتا ہے بتائی کس پرکار کی اگر ہم شدہ کی بات کریں اگر ہم کتاروں کی بات کریں اور اگر ہم بیوستاؤں کی بات کریں جی بالکل جی متعدی آپ کو جو ہے نوراتری کی بہت بہت شبکام نائے پیارا سجا ہے تیرا دوار بھوانی بھکتوں کی لگی ہے کتار بھوانی یہاں پر اس سمعے میں موجود ہوں جمہو کے احتحاسک باوے والی ماتا مندر میں یہ جو مندر ہے اس کی خاص مہیمہ ہے یہاں پر کیونکہ اس میں جو ماہ کالی کی جو پرتما ہے ماہ کالی کی جو مورتی ہے یہ کافی مہتو رکھتی ہے یہاں پر جمہو کشمیر میں کیونکہ باوے والی ماتا کو یہاں پر جمہو شہر کی ادشتھاتی دیوی مارا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا مہتو کیا ہے اور اس سمعے آپ تصویریں دیکھیں کہ بھکتوں کی جو ہے لمبی کتارے دیکھی جا سکتی ہیں اور بھن بھن علاقوں سے یہاں پر بھکجن آئے ہیں ماتا کے درشنوں کے لئے اور یہاں پر آپ جوش دیکھیں جو بھکجن آئے ہیں جو شردہ لو آئے ہیں الگ الگ شیطروں سے یہاں پر ماتا کے درشنوں کے لئے ہم یہاں پر کچھ بھکتوں سے بھی بات کرتے ہیں کہ وہ کیا مہتو رکھتے ہیں ممک کے لئے یہ آج کا دن جی آپ بتائیں آپ کا نام جی میرا نام رینی شرما ہے ہم جمبو سے آئے ہیں مجھے بتائیں آج پہلا نوراتری ہے من میں کتنی پرشنطہ ہے سنیل ایک رف ایسٹیمیٹ بھی بتائیں اگر کسی بھک سے آپ بات کرنے کی کوشش کریں کہ لگ بھک کتنا وقت لگ رہا ہے کتاروں میں کتنے بجے سے لائن لگتی ہے اور کب تک درشن ہو پاتے ہیں سنیل جی بالکل صبح سے ہی یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو صبح جب برمو مورت ہے تب ہی سے یہاں پر اگر دیکھیں تو بھکت جن کا جو ہے آنا شروع ہو گیا تھا شردھالو تب سے یہاں پر آ رہے ہیں اور آج یہاں پر جو راشتریہ سوائیم سیوک سنگ کے سرسنگ چالک ہے جو کی سمجھ جمبو سنبھا کے دورے پر ہیں وہ بھی یہاں اس مندر میں آئے باوے والی ماتا مندر میں اور یہاں پر انہیں ماتا کے درشن کیے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بھکتوں کی لنگ بھی کتار ہے یہاں پر جو پرشاسن ہے مندر پرشاسن وہ بھی اس میں جھٹا ہوا ہے کہ ویوستہ طور پر سبی کو درشن ہو پائے اسی لئے پوری طرح سے ویوستہ بنائی گئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی یہاں پر بھکت جنوں کی جو درشنوں کے لئے آئے ہیں ان کی جو مومنٹ ہے اس کو پوری طرح سچاروں روپ سے اس کو ٹھیک طرح سے سنچالت کر رہے ہیں اور یہاں پر جو ہے بھن بھن علاقوں سے بھکت جن آئے ہیں ماتا کے درشنوں کے لئے آئے ہیں اعتحاسک مندر ہے یہاں پر جمہو شہر میں اور اس مندر کی خاص مانتہ ہے کیونکہ باوے والی ماتا یعنی کہ ماں کالی کو جمہو شہر کی عدشتاتری دیوی مانا جاتا ہے اور جب بھی یہاں پر کوئی سنکٹ آتا ہے تو انہوں نے یہاں جمہو شہر کی جمہو سنبھا کی رکشہ کی ہے اور یہاں جو یہ مندر ہے یہ طوی ندی کے تٹ پر ستھت ہے اور یہاں پر آپ جیماتا کا جائے گھوش دیکھئے کہ بھکت جن جیماتا دی جیماتا دی کا جائے گھوش کر رہے ہیں ہم یہاں پر کچھ اور لوگوں سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائیں آپ کا لئے للیتا یہاں درشن کے لئے آئے ہیں من میں کسی پرسند کرتے ہیں بہت خوشی ہے بہت خوشی ہے سنیل ہمارے ساتھ انامکہ بھی لگاتار جوڑی ہیں جڑے والان سے انامکہ آپ کے پاس آنا چاہ رہا ہوں جی سنیل بلکل نظر آرہ زہر طور پر جوش بہت ہائے نظر آرہ ہے ہمارے ساتھ انامکہ بھی لگاتار جوڑی ہوئی ہیں صبح سے لگاتار کوریچ کر رہی ہیں بھور کے بعد دیکھئے انامکہ کلش تھاپنا بھی ہو گیا ہوگا ابھی کیا منظر ہے وہاں پر کیا نظر یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں ابھی لگ رہا ہے کہ اور زیادہ اشرت دھالوں کے امرنے کی امید ہے جی بلکل ویبھاب جھنڈے والان کے ہم آپ کو تصویر دکھا رہے ہیں پہلے ہم اپنے درشکوں کو اور آپ کو درشن کرا دے مادہ کے اور کتار آپ دیکھئے جو صبح ہم نے نو بجے آپ کو کتار دکھائی تھی بھیر اس سے زیادہ بڑھ گئی ہے جیسے جیسے دن بڑھ رہا ہے ویسے ویسے جو جنسلاب ہے بھکتوں کا وہ بھی بڑھ رہا ہے ہمارے ساتھ اب اپنے دوسری طرف جو مندر پرانگڑ ہے وہاں پہ بھجن کیرتن چل رہا ہے لگاتار جو ہے جو گائک ہے وہ بھجن کر رہے ہیں دوسری طرف بھرسکت جو ہے وہ درشن کر رہے ہیں لیکن آج کے دن کیا خاص ہے ماتشیل پوتری کی پوجا کیسے کریں اس کے بارے میں بتانے کے لئے ہمارے ساتھ مندر کے پوجانی بھی موجود ہے بہت دھنیواد آپ کا آج کے دن کا مہتو اگر آپ ہمیں بتا پائے اور اگر گھر پہ جو لوگ پوجا کر رہے ہیں وہ کیسے ماتا کی چوکی بیٹھائے سارتیا نوراتری کی ہارتنگ میں سپنگل کامن ہے آج سگلہ پکچا کی پرتیبادہ دیتی ہے اور پہلا نوراتری ہوتا ہے ماتا کا پرثم روپ کا پرثم روپ سہلے پوتری کا روپ ہوتا ہے ہمالے کے گھر میں جنم لینے سے ان کا نام سہلے پوتری پڑا پرورت راج مالے کے گھر میں جنم لینے سے اور آج ماں جنڈے والے کے دروار میں دھوم دام سے نوراتری منائے جا رہے ہیں اگر جیسے برت کی بھی دی اگر آپ ہمیں بتا سکے برت میں کیا کھا سکتے ہیں یا نہیں کھا سکتے ہیں برت میں پھلار لے سکتے ہیں دودھ لے سکتے ہیں اور نمک نہیں لینا ہے انبی نہیں لینا ہے پھلار لے سکتے ہیں ملکون آمکہ یہ بہت ہے سبسٹ آپ نے بہت ماتوپور جانگاری دی بھی کیونکہ کئی ہمارے جو ٹیلیویشن سکرین سے دیکھ رہے جو بھکت ہیں وہ اس بات پر بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کیا کھائیں کیا نہ کھائیں آمکہ آپ کے پاس آئیں گے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان الگاتار چڑے ہوئے ہیں سمیترہ جی پہلے آپ کے پاس جانا چاہ رہا ہوں آجہ بہت نمسکار آپ کو دیکھئے ایک سوال جو سب کے دماغ میں آ رہا ہے گج پر وراج مان ہے اس بار درگا تو کیا کچھ لے کر آ رہی ہیں اپنے ساتھ لکشمی کے علاوہ سب سے خاص رہا ہوں کہ یہ جو دیوی جب بھی آتی ہیں کسی نے کسی پر سوار ہو کے آتی ہیں تو ہمارے مند میں ہمیشہ سوال رہتا ہے کس پر سوار ہو کے آ رہی ہیں یہ کیسے سمجھیں تو اگر بات کرتے ہیں روی وار یا سو مار کو جب بھی بھگوٹی آتی ہیں وہ ہاتھی پر آتی ہیں شنی وار یا منگل وار کو اگر کبھی آتی ہیں تو وہ گھوڑے پر آتی ہیں پریشپتی وار یا شکر وار کو آتی ہیں تو ڈولی پر آتی ہیں اور اگر بودھ وار کو آتی ہیں تو ناو پر آتی ہیں تو ہاتھی پر آنے سے ایک تو سمپنتہ تو آتی ہے بس اس کے ساتھ ورشہ بھی بہت ہوتی ہے اس ورشہ ہم نے دیکھا ورشا بھی بہت ہوئی ہے اور پوجہ کے سمیں جو گھومنے جانا چاہتے ہیں ان کو چاہتا لے کے جانا چاہیے کہ بھی ورشا آوشے ہونے کی سمبھانا ادھیک ہے سمپنتہ آتی ہے نولیج بڑھتا ہے آپ ہم بھی جانتے ہیں کہ لکشمی جی کے پاس بھی ہاتھی رہتا ہے تو کہیں نہ کہیں لکشمی سمپنتہ سکھ اور نولیج کو پڑھانے کے لیے اس سمیں جو بھی درگا جی کا پوجہ کریں گے ان سب کو اگر بچے ہیں تو ان کے نولیج کی برندھیک لے لی یہ سمیں بہت اچھا ہے جی جی سنجے شرما جی بھی ہمارے ساتھ لگاتا اور جڑے ہوئے ہیں سب سے پہلے ان کا بھی رییکشن لے لیں سنجے جی تھوڑا بھگتوں کو سمجھا دیجئے کس پرکار کی وشیش سائیوگ بن رہا ہے اس بار جی سب سے پہلے جیلٹی کی سبھی درشن کو نمشکار آپ کو بھی نمشکار بہت نمشکار بہت نمتر کے ساتھ شلیو کروں گا ماں کا آوہان کرتے ہوئے پراثم شہل پتری دفتی بھرم چارنی پرتی چندر گھنڈے تی کشمانڈے تی چطورتکم پنچم اسکند ماتے تی سشٹم کاتیا نیتی چے سکتم کالراتری مہا گوری چاشٹم اوم جین تی مغلہ کالی بھدرکالی کفالنی درگا چھما شیوہ دھاتری سوہ سدھا نمس توتے سربا بادہ ونمکتو دھندھانے سمنیتا مانوشوں پر سادینہ بھوشتینہ سنشیاہ مائی میری سچیاں جھوتا والی ماتا تیری صدا آہی جے ہو جے کاراش شیرا والدہ بول سانچے دربار کی جے آج مادرگا کا پرثم دیوست ہے اور آپ نے بہت بڑی آبات پوچھی ہے اور درشکوں کے لئے بھی آج کا جو دن ہے پرثم شہل پتری کا جو دن ہے اس کی پوجا پاٹھ ویدی ویدھان جو ہے ہم جو کرتے ہیں آج کے دن بہت اچھے یوگ بن رہے ہیں اور آج گرہوں کی استطیبی انکول ہو گئی ہے اور سوریہ بھی جو ہے پریورتیت ہو رہے ہیں اور مہا یوگ بن رہا ہے رویپش یوگ ہے آج کے دن اور کرتری یوگ بن رہا ہے تو آج کے دن جو جو یوگ بن رہے ہیں بڑے شبکاری رہنے والے ہیں اور آج کے دن میں جب سروار صدی یوگ ہوتا ہے کوئی بھی پوجا پاٹھ کی جاتی ہے یا بیجیت مہرت ہوتا ہے اس میں جب بھی ہم نشتھان کرتے ہیں تو اس کا فل ہمیں جنم جنمانتر تک پرابت ہوتا ہے تو آج کا دن وشیز کر کے سیل پتری کا دن ہے اور آج کے دن جو گچ کے اوپر ماتہ رانی آئی ہیں اس بار انکو سے آپ کو دھن ویبھو لکشمی پرتشتہ مان پرابت ہوگا اور کہتے ہیں کہ جس کی بھاونا جیسی ہے ودھیارتی لبتے ودھیام اگر آپ ودھیارتی ہیں تو آپ کو ودھیا کی پرابتی ہوگی دھنارتی لبتے دھنم جو دھن چاہتے ہیں ان کو دھن کی پرابتی ہوگی اور جو موکش چاہتے ہیں ان کو گتی کی پرابتی ہوگی تو اس وقت جو ہے ماں کے سبھی سوروپوں کی جب ہم آرادنہ کرتے ہیں پوجہ کرتے ہیں پاٹ کرتے ہیں آج کے دن وشیش کر کے شیل پتری کی جب پوجہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے کبچ کیلک آرگلاس روتر کا پاٹ کر کے اور نوارن منتر کو ضرور کرنا چاہیے اوم نمش چندکائے نما اس منتر کا جاپ کریں اور پہلے ادھیائے سے تیرا دھیاروں کا پاٹ کریں اور اگر کوئی زیادہ کچھ نہ کر سکے تو بتیس نامہ درگا کے جو ہیں ان کا جاپ کریں درگا درگا تشمنی درگا پد نیوارنی درگ میں چھیدنی درگ ناشنی درگا نیہنتی درگا ماں پہا درگا ماں گیانندہ درگ دیتے لوکہ دملا درگات میں سروپنی اس پرکار سے جو ماتا کے نام ہیں ان کی پوجہ کریں اور آج کا دن وشیش کر کے سبی کے جیون میں سکھ شانتی دینے والا ہے اور ان نوراتروں کے اندر سب سے بڑی مہان بات یہ ہے کہ آپ کو سب کو جو نوراتروں کے برت رکھتے ہیں ان کو جو روگوں سے مکتی ملتی ہے اور شیل پتری کے لیے ایک وشیش منتر ہے اوم حریم شیوائی نمہ اس منتر کا جاپ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیج منتر ہے اس منتر کا جاپ کریں دوسرا جو سوروپ ہے بھرمچارنی کا اس میں اوم حریم شریم امبکائی نمہ چندر گھنٹا کے لیے اوم ایم شریم شکتائی نمہ ایسے ہی سارے منتروں کا جب جب کرتے ہیں آپ تو اس سے وشیش لاب آپ کے جیون میں آپ کو پرابت ہوتا ہے جی جی سنجی جی منتر ایک شکتی ہے ساؤنڈ وائیبریشن ہے اور جب آپ کوئی بھی پارٹ کرتے ہیں سبھی روگوں کا ناش جو ہے منتر کر دیتے ہیں تو درگا شبت شتی کا پاٹھ جو بکتی کرتا ہے تو ماتا جو اس کو ہمیشہ برداد دیتی ہے لیکن اگر پرمکت طور پر سنجی جی میں سبتر جی کے پاس دوبارہ آ رہا ہوں کہ اگر پرمکتہ سے اگر ہم صرف آج شیل پتری ما شیل پتری جی کی بات کروں تو ان کو پرسنے کرنے کے لیے کیا کچھ کر سکتے ہیں وشش طور پر سب سے پہلے تو میں بولنا چاہیے پنچوک چار آپ کو کرنا چاہیے آپ نے جب کلش تھاپنا کر دی ایک اکھن جوتی جلا دی آپ نے جو کلش تھاپنا کی اس پر آم کے پتے لگائے نالیا لگائے یہ ساری چیزیں آپ نے کر دی اب آپ ہاتھ میں پڑا سا چاول لیں لال پھول لیں اور کوئی نہ کوئی گائے کے گھیر سے بنیویں مٹھائی ہے اس کے بعد یہ جو ابھیجیت مورت میں جب ہم بھگوان کا جب آبان کرتے ہیں ہم کی جب پوجا کرتے ہیں تو ایک ماندر ہے جس کا جاپ ضرور کریں پنچوک چار کے لیے تو پہلے ہم نے جل روٹی پوش پاکشت کمکم سگندہ نیوے لیے یہ تو نیا ہی اس کے علاوہ بھگوان کو کوئی پوش آگ بھی چڑھائیں اور ایک ماندر کا جاپ کریں یہ بول کر جب آپ بھگوان بھی یہ ساری چیزیں ارپیت کرتے ہیں تو یہ آپ کو بھگوان سے کنیک کرتا ہے سمتر جی سبحاؤ کی بات کریں تو ما شایل پتری کیسی ہیں سبھی ماں بہت ہی سومیا سبحاؤ کی ہیں اور سبھی ہمیں دینے کے لیے ہی بیٹھی ہیں سب سے پہلی ماں ہیں تو ان سے ہی ہماری نوراکری کی شروعات ہوتی ہے تو ان ماں سے کیا جوڑے سبھی ماں ہیں ہر ماں کی اپنے سپیسیفک اٹریبوتیں ہیں ہر ماں ہمیں ہر ایک چیز دینے کے لیے بیٹھی ہیں سب سے زیادہ شکٹی دیتی ہیں ہمیں کیونکہ شکٹی کے بینا سنسار ہی نہیں چل سکتا اور جیسے ستریوں کو شکٹی کا سوروپ بھی کہا جاتا ہے تو جیسے ستریوں شکٹی کا سوروپ ہے ویسی ماں بھی شکٹی کا سوروپ ہے تو جیسے ہمارے جتنے بھی آپ اگر دیکھیں گے جہاں شکٹی پیٹ بھی ہیں یہاں پہ بھی وشیش پوجہ ہوتی ہے آج آتا کی تو ہم سب بھگوال سے چھوڑ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ تمام تصویریں بھی لگاتار ہمارے سمواداتا دکھا رہے ہیں سنیل جی دوبارہ آپ کے پاس آ رہا ہوں ایک بار پھر سے پناہ ایک بار بھکتوں سے بات کرنے کی کوشش کیجئے کتنی دور سے وہ وہاں پر پہنچے ہیں اور کتنی لمبی کتار ہیں بلکل آج نوراتری کا پہلا دن ہے تو سوہبھاوک طور پر بھکتوں کی کافی زیادہ بھیڑ آئی ہے ہر مندر میں اور یہاں پر باوے والی ماتا مندر کی اگر ہم بات کریں تو شرددالو جو ہیں الگ الگ شیطروں سے آئے ہیں جمہو سنبھاگ سے بھی اور جو یہاں پر پریٹک بھی ہیں وہ بھی یہاں پر ماتا کے درشنوں کے لئے آئے ہیں میں آپ کو ایک بار پھر یہاں کی تصویریں لکھا دوں دیکھیں آپ یہاں پر لمبی کتارے کتنی ہیں پریٹک شاہ ضرور کرنی پڑ رہی ہے بھکتوں کو لیکن جوش بلکل بھکتوں میں ہیں ماتا رانی کے درشنوں کے لئے آئے ہیں اور یہ سنچالت روپ سے یہ درشنوں کی جو ہے ویوستہ کی گئی ہے کیونکہ اگر ایک ساتھ سب کو اندر جانے کی عنومتی دی جائے تو ستھیتی جو ہے ٹھیک نہیں رہے گی یہاں کیونکہ لوگ کافی زیادہ ہیں اسی لئے کتاروں میں لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ کتاروں میں رہیں ایکے کر کے وہ مندر کے بیتر جائیں ماتا کے درشن کریں اور سبھی کو درشن جو ہے پرابت ہو سفلتا پورو اسی لئے پوری ویوستہ کے ساتھ یہاں درشن کی ویوستہ کی گئی ہم یہاں پر کچھ اور بھکتوں سے بات کرتے ہیں جی آپ بتائے آپ کا نام آرون چودری آج پہلا نوراتری ہے من میں کتنی پرسندتہ ہے بہت زیادہ اچھا لگا ہے ایک بار جائے گوش کر دیجے ماتا رانی کا سبھی جائے کر آم مہا پاکہ مالیدہ موشہ جہرمان کی جائے آپ کان سے آئے فلائی منڈال جمہو جمہو سیلے سی جی جی کب نکلے تھے گھر سر نکلے تھے دس بجے بجے آپ پہنچ گئے تو اب اتدار کرنا پڑے گا جی جی اتدار کریں گے پورا جی سر درشن پورے کر کے ہی جائیں گے جی سر جی جی آپ بتائیں آپ کہاں ہم مشریوالہ سے آئے ہیں مشریوالہ سے آئے ہیں تو من میں کنی پرسندہ آج پہلی نوراتری پور پورا پرسندہ تو ہے ماتا ران کی درشن ہو جائیں گے سب کچھ نہیں ہے انتظار لیکن کرنا پڑے گا انتظار تو کرنا پڑے گا سی مینے انتظار ہوگا پھر ہو جائے گا کیا بات ہے ایک بار جائے گوش کر دیجے ماتا رانی کی جائے سنین سرکشا کے کیا انتظامات ہے کیونکہ تھوڑا سمیدن فیل رہتا ہے ماملہ جب جمہوں کا آجاتا ہے تو سب ہی کو سچاروں روپ سے درشن ہو یہی پراتھ مکتا ہے یہاں پر جو مندر پرشاہ سنے اور ایک بار پھر ہم آپ کو یہاں مندر کی تصویریں دکھا دیتے ہیں یہ یہاں پر پراتھین احتحاسک باوے والی ماتا مندر ہے یہاں جمہوں میں جمہوں شہر میں اور یہ جو مندر ہے یہ باوے پلے کے اندر ستیت ہے توین ادی کے تٹ پر ستیت ہے اور باوے والی ماتا جو ہے ان کو جمہوں شہر کی ادشتھاتری دیوی مانا جاتا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اس مندر کا کتا مہتو ہے اسی لئے یہاں پر اگر ہم نوراتری کے باقی دنوں میں بھی دیکھیں یا نوراتری جب سمابت بھی ہوتے ہیں تین سو پیسٹھ دن یہاں پر بقتوں کی کافی زیادہ بھیڑ ہوتی ہے پرتی دن چاہے ستھانیا لوگ ہوں یا جو دوسرے راجو سے پریٹک آتے ہیں وہ بھی یہاں پر بلکل اللہ اب رکھ دلی کے کر لیتے ہیں پناہ ایک بار انامکہ میں تمام تصویریں دکھا رہی ہیں اور دکھا رہی ہیں کہ شردھالو جو ہیں ان کی جو سنکھیا میں لگاتار اضافہ ہی دیکھنے کو ملتا چلا جا رہا ہے انامکہ اور کچھ بقتوں سے بات کرنے کی کوشش کیجئے جی بلکل ویبھب کیونکہ آج اتوار کا دن بھی ہے بھقت پہلے اپنے گھروں میں انہوں نے پوجا کی اور جیسے جیسے دن چڑھ رہا ہے میں آپ کو پورا ایک بار مندیر فرانگرن دکھانا چاہوں گی جو بہت خوبصورت یہاں پہ سجایا گیا ہے اور بھجن کیرتن جو ہے وہ لگاتار چل رہے ہیں وشش ویبستہ کی گئی ہے جو بھجن کیرتنوں کی کائک آئے ہیں اور جو آپ پورا مندیر دیکھیں اگر میرے ویجے ایک بار پورا مندیر دکھا پائے تو لوگ جو ہے وہ لگاتار آتی جا رہا ہے مندیر جو ہے وہ پورا بھرا ہوا ہے لوگ درشن کر رہے ہیں کتاروں میں لگے ہوئے بھکتوں سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے لیکن یہاں پہ بہت شور ہے اگر ہم ایک طرف جائے تو اس طرح میں ہم آپ کو یہ تصویر دکھا رہے ہیں کہ مندیر میں جو ہے وہ ماتا کے بھجنوں کی پوچ ہے بھکتوں کی بھیڑ ہے جن سیلاب ہے اور جو مندیر ہے وہ پوری طریقے سے خوبصورت سجائے گیا اور یہی درشن جو ہے نو دن اب ایسا ہی چلے گا سوبے سے جو ہے ماتا کے درشن کے لئے بھکت مندر میں آئیں گے اور ایسے ہی جو بھجن کھیرتن ہے وہ چلتے رہیں گے بیوہب اگر ہم تھوڑے بھکتوں سے بات کر سکے آپ کہاں سے آئے ہیں میں دلی سی ہوں آج آج نوبراترو کا پہلا دن ہے کیا خاص تیاری کی ہے آپ نے تیاری تو کچھ نہیں ہر سال آتے ہم نوبراترو میں کھا بلکل بلکل جھنڈے والے آن مندر جو ہے ویسے بھی بہت پرسید ہے تو آج نوبراترو کا پہلا دن آپ نے ورت رکھا بلکل رکھا پریبار کے ساتھ آج آپ نے ورت رکھا ہے آج گھر میں کیا وشیش پوجا کی ہے آپ نے مندر نوبراترو نوبراترو میں جیسے جو جلانی ہوتی ہے آہودی وکارٹی ہوتی ہے ساری وشیش پوجا تریکی ہوتی بس نو راتے پہ پہلے اور آخری نو راتے پہ جو پوچھا ہوں گے نو دن ایسے ہی آپ مندر آئیں گے اور ماتا کے نہیں نوکری بھی ہے ساتھ نو چاہ پہ ساتھ میں چل رہا نوکری بھی ہے اور ماتا کی شدہ بھی ہے آپ بنے رہیے نامی کا کونی کونی میں آج ماں درگا کے مندروں میں ماتا شیل پوتری کیا راتنا ہو رہی ہے اتر پردیش کے فیروز آباد میں ماں جو دربار ہے ہیڑا بھو زبردست طریقے سے اب موڑ رہی ہے دور دور سے بھکت مہا پر پہنچ رہے ہیں آشیش لے رہے ہیں ماں کیلہ دیوی مندر کی پجاری کا یہ کہنا ہے کہ ماں کیلہ دیوی کے درشن سے سمست منوکامنا ہے جو ہیں پوری ہو جاتی ہیں اور اسی لیے آج بڑی سنکھیا میں شدھالو پہنچ رہے ہیں بھاری سنکھیا میں یہاں بھکت آ رہے ہیں مکتوں کی منوکامنا پوری ہوتی ہیں جتنے بھی بھکت آتے ہیں ان سب کی بہت سے لوگوں کی منوکامنا پوری ہوئی ہیں کہ ماں ترانی بہت صدقی ہیں یہاں لکھلی ہوئی ہیں بہت صدقی ہیں یہاں آؤ اور آ کر کے سارے بھکتوں کو بڑا اچھا کام چل رہا ہے بہت سے سارے بھکت یہاں بہت بندارہ بھی ہوتے ہیں نویمالے دن بھی بندارہ ہوں گے دیکھیں آستہ اور بھکتی میں ڈوبے ماہ کے بھکت بھی آج نوراتری کی شبارم پر اتصا سے بھرے ہوئے ہیں کیا کہہ رہے ہیں بھکت سنیے بھکت اپنی درسنوں کے لیے مندر میں کوئی آرچنہ کرنے کے لیے آتے ہیں اور مندر میں جب اپنی منوکامنا پوری ہوتی ہیں اس لیے مندر کی بھکتوں کی آستہ ہے کہ ہم مندر میں کوئی آرچنہ کرنے کے لیے جائیں اور زیادہ زیادہ لوگ مندر میں کوئی آرچنہ کرنے کے لیے نوراتری میں آتے ہیں آج پڑھا مہتو ہے کگار کا مہینہ ہے یہی سے ماہ جاگریت ہوتے ہیں یہی سے پر بھاہ ہو جانا ہوتا ہے اس بار جو ہے کافی دوروں کے بار نوراتری جو ہے نو دن کے پڑی ہے اور نو دن کے نوراتری پڑھنا جو ہوتا ہے یہ پورے دیش کے لیے جو صبح ہوتا ہے اس لیے جو ہے مانتا یہ ہے کہ نوراتری پرن ہونے پر جو ہے یہ ہمارے سبھی بھکتوک سنکت دیتے ہیں کہ ان کی سواس اور ان کے جو ہے جیون کال کے لیے یہ اچھا مانا ہے گیا ہے ہمارے پانچکولا کل دیوی ماتا ہے ہماری کل دیوی ہے ممتا جندل ہمارسال آتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے بہت کچھ مانگتے ہیں بہت کچھ دیتے ہیں ہمارسال آتے ہیں تو دیکھیں دیش کے کونے کونے میں کیا کچھ محول ہے آپ کو کیا کرنا ہے آج کس پرکار کا برت رکھنا ہے ہمارے ساتھ دو مہمان لگاتار چڑھے ہوئے ہیں سنجا جی ہمارے ساتھ چڑھے جو ہیں سمیترہ جی ہمارے ساتھ لگاتار جڑی ہوئی ہیں جبکہ فیلز ہے یعنی دلی سے ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہیں انامی کا اور جمعوں سے لگاتار رپورٹنگ کر رہے ہیں سنیل جی سب سے پہلے سنیل جی آپ ہی کے پاس آ رہا ہوں آپ دکھا رہے تھے کس پرکار کا نظار اور سنیل جی بھی ہمارے ساتھ تھوڑی دیر میں پھر سے پناہ جڑیں گے آپ کو پہلے آنامی کا کے پاس دیئے چلتے ہیں آنامی کا دلی سے لگاتار جڑی ہوئی ہیں آنامی کا اس بار اگر صرف پرسند کرنے کی بات کریں بھوگ پرشاعت کی ہم بات کریں اگر کس پرکار کا چڑھاوا چڑھا جا رہا ہے اور یہ کچھ اگر آپ سمجھا سکیں کچھ کی کس پرکار کا بھوگ لگنا ہے ماتا کو کیونکہ کئی ایسے پھل اور وینجن ہوتے ہیں جو بول دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ نہیں چڑھانا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے ماتا پرسند نہیں ہوں گے سب سے جتنے بھگت یہاں پہ آئے ان کے پاس پھل پھول تھے ایسا کچھ نہیں تھا کہ یہ ماتا کو یہاں پہ نہیں چڑھانا ہے جس کی جو شرطہ ہے وہ یہاں پہ چڑھایا جا رہا ہے بات آج کے دن ہم یہ جو دیکھ رہے ہیں لوگ اپنے بچوں کے ساتھ آ رہے ہیں جو دان ہے دان پیٹی میں ڈال رہے ہیں لیکن ایسا کچھ نہیں ہے کی الگ سے کچھ وشیش سامگری لے کے آئے ہوں لیکن ہاں مندر جو آثورٹی ہے اس کی طرف سے کچھ ویوستہ کی گئی ہے نیچے کھیر مل رہی ہے جو بھوگ میں ماتا کے پرساد میں جتنے بھی شرطہ دھالو آئے ہیں یہاں پہ انہیں مل رہی ہیں اور ویباب اگر ہم ایک بار خود شرطہ دھالو سے بات کرنے کی کوشش کریں کہ وہ ماتا کے لے آپ کہاں سے آئے ہیں آج آپ بھوگ کے لے کیا لائے ہیں آج بھوگ کیا چڑھائیں گے ماتا جو پرساد چڑھائیں گے آج پہلا نورات رہے ہیں کچھ ویشیش فل فول آپ ماتا کو چڑھاتے ہیں یہاں پہ سیوہ ایسی نہیں ہے یہاں پہ جو آپ کو دینا ہے آپ سنسا کے تھوڑی دے سکتے ہیں گھر پہ آپ کیا کچھ خاص فل فول چڑھاتے ہیں ہمارے گھر میں پوری نوڈی نکھنڈ جو چلتی ہے جی میں بھا 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 یہ سپس طور پر دیکھ رہا ہے اور ایک بات اور جیسے کی آپ نے لگاتا دیکھا رہے ہیں یہ تصفیروں میں ایک بات بڑی پرسند کر رہی ہے آنامی کا کہ صاف صفائی کا وشیش دھیان رکھا جا رہا ہے مطلب والنٹیرز جو ہیں وہ اس قدر کام کر رہے ہیں کہ ایک دم کلینیلیس کا بہت زیادہ دھیان رکھا جا رہا ہے آنامی کا پناہ آئیں گے آپ کے پاس دوبارہ دوبارہ سنجھ جی آپ کے پاس آ رہا ہے سنجھ جی آپ کچھ اور بدا سکے کس پرکار کے اپائے کرنے ہمیں کس پرکار سے آج شروعات کرنی ہے کلش ستھاپنا کی بات کی اگر ہم پورے پروسس کی بات کریں جی دیکھو سب سے پہلے جو ہے ایک چوکی رکھیں اس کے اوپر لال بستر رکھیں اور ماں شیل پتری کا جو روپ ہے وہ ارون کال میں پیدا ہونے کے کارن جو ہے ان کا جو سوروپ ہے ارون کال کی سوریہ کی کرنوں کی طرح نارنگی کا لرکہ ہے یا تو لال یا نارنگی بستر بچھائیں اور پراتھنا کریں وندے وانچت لابھا یا چندرکرت شیخ رام ورشہ روڑام شولدہ رام شیل پتری سشونی اس پرکار سے منتر بولے یا پھر بولے او ایم ریم شیل پتری نمہ اس منتر کا جاب بھی کر سکتے ہیں اور کلش کی ستھاپنا کے لیے ایک ناریل نے پانی والا اس کے اوپر لال رنگ کا بستر بنایں اور سواستک بنا کر کے اور کلش کو ستھاپنا ہو نہیں ہے چونکہ وقت بہت کام ہے سنجا جی سمیترا جی آپ کے پاس پرہا آ رہا ہوں اگر آپ سنگشپ میں بتا سکیں اگر جوتش بھی اگر تھوڑا سمجھا سکیں آج کے دن کی وشش مہیمہ اگر ہم سمجھ جائیں گے ایک سب سے مہتبا پون بات برنا چاہوں گے نو دیوی میں ہم شہن پتری سے ہی کیوں شروعات کرتے ہیں کیونکہ یہ ہی مولادھار ہے مولادھار شکتی اگر ہمارا شریر بھی بات کریں تو ہمارا مولادھار ہے وہی سے انرژی ہمارے پورے باڈی میں سرکولیٹ کرتی ہے تو جو بھی ویکٹی جو میڈیٹیشن یا آدھات میں اس سے جوڑنا چاہتے ہیں یا جن بھی بچوں میں کانسنٹریشن کی یا ایڈی ایج ڈی کی جن کو پرابلم ہے جو آج کافی کامن ہے ایٹینشن کی پرابلم کون سب کو آج چمیری کا فول جرور چاہنا چاہیے ماتا کو اس کو چاہانے سے یہ دیوی سب سے زیادہ مہتبونہ آپ نے اجان کرتی ہے جی ماف کرتی ہے دو دوڑا وقت کام ہے ہمارے پاس تمام مہمانوں کو بہت شکریہ آنے میں ہمارے ساتھ لگاتار جڑی ہوئی تھی سنیل جی بھی لگاتار کپ کو کفریز دکھاتے رہے جمہوں سے